میں پچھلے دنوں شاید رمضان سے قبل ایک جگہ گفت ہو کر رہا تھا اپنے خاندان میں لوگوں کو اکھٹا کر کے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ دنیا کا سبشت طبیل فاصلہ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں کچھ کائناتی حقائق انہیں بتا چکا تھا کہ کائنات اتنی بڑی ہے تو انہوں نے بھی جواب یہی دیا کہ جی جتنا فاصلہ فلا فلا جگہ کا ہے یا کائنات کا ہے میں نے ارز کیا کہ نہیں دنیا کا سبشت طبیل فاصلہ دیڑھ فٹ کا ہوتا ہے اب آپ سوچیں دیڑھ فٹ کا فاصلہ کیسے ہوگا یہ سر سے لے کر دکھا رہا فاصلہ جو ہے میں کبھو بھی اس دیڑھ فٹ کا ہے آدمی کانوں سے سن لیتا ہے بعد دماغ میں اتر بھی جاتی ہے دماغ سے دل میں نہیں آتی ہے اس کو تیہ کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ دیڑھ فٹ کا فاصلہ تیہ نہیں ہوتا دیڑھ فٹ کا فاصلہ کیا ہے کہ جب آدمی یقین کر لے کہ مجھے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اور کچھ بھی لے کے نہیں جاؤں گا میں سب نہیں رہ جائے گا تو جو کرنا ہے جو بچانا ہے آخرت کے لیے بچانو تو سچی بات یہ کہ جہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ شلتا ہے کہ یہ دیڑھ فٹ کا فاصلہ تیہ نہیں ہوا اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو یہ چھوٹا سا فاصلہ تیہ کرنے موت سے پہلے تیہ کرنے اس لیے کہ یہ واصلہ اگر تیہ نہیں ہوا تو پھر آدمی کے ساتھ بڑے سخت معاملات ہوں گے موسیقی